گزہ میں بندکوں کے شعب ملنے کے بعد اب اسے لے کر آروپ پرتیاروب کا دور جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے ہماس اپنی بات اسے لے کر کہہ رہا ہے وہاں پہ اسرائیل اپنی بات اس کو لے کر کہہ رہا ہے لیکن اسی بیچ ہم آپ کو بتا دے ایک بڑی خبر سامنے آئی ہے وہ بھی ترکی سے جڑی ہوئی کیا ہے یہ بڑی خبر بچت کہنے کے لیے مینک میرے ساتھ جڑ گئے ہیں میانگ کیا خبر مل رہی ہے یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے ہم نے دیکھا گزہ میں جس طرح سے شعب ملا اس کے بعد اسرائیل اپنی طرف سے بیان دے رہا ہے یعنی کی نیتین یاہو اپنی طرف سے بیان دے رہے ہیں ہماس کے پروکتہ اپنی طرف سے بیان دے رہے ہیں لیکن اس بیچ کہا جا رہا ہے کہ کچھ بڑی خبر آئی ہے ہمارے درشکو کو بتائیے اس طرح آپ جس بڑی خبر کی بات کر رہے ہیں یہ ترکی سے آئی ہے ترکیے سے آئی ہے اور ترکی کے راشپتی میں سب سے پہلے آپ کو ان کا بیان بتاتا ہوں کہ انہوں نے کیا کہا ہے ترکی کے جو راشپتی ہیں ایردوان انہوں نے کہا ہے کہ اگر اسرائیل کے پاس آئرن ڈوم سسٹم ہے تو ہمارے پاس سٹیل ڈوم سسٹم ہوگا اور ہمارا سٹیل ڈوم سسٹم پوری طرح سے تیار ہے دیکھئے کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے اسرائیل کا آئرن ڈوم سسٹم ہے جو کی ڈیفین سسٹم ہے اسی طرح ترکیے نے سٹیل ڈوم سسٹم تیار کیا ہے اور یہ سٹیل ڈوم سسٹم جو ہے وہ تیار کیا ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے کچھ ایکسپرٹس یہ مان رہے ہیں کہ ترکیے یہ سٹیل ڈوم سسٹم کو ہزباللہ اور ہوتی کو دے سکتا ہے دیکھئے آپ سے کچھ دنوں پہلے ایران میں ایک بڑی بیٹھک ہوئی تھی اس سٹیل ڈوم سسٹم کو لے کے کافی چرچہ ہوئی تھی اور اس کے بعد اب یہ ترکیے کے راشپتی کا بیان سامنے آیا ہے اچھا اس کی کیا خاصیت ہے وہ بھی ہمارے درشک کو در ہمتا ہے دیکھئے یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ سسٹم ہزباللہ اور ہوتی کو مل جاتا ہے دیکھئے اب تک کیا ہوتا تھا کہ جو ایڈی ایف ہے اسرائیل کی فورس ہے خاص کر ایر فورس جو ہے وہ بینا کسی رکاوٹ کے جب چاہے لبنن میں حملے کر دیتی تھی ہزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا دیتی تھی ہماس پہ حملے ہوتے تھے اور گازہ پہ سٹرائک ہوتی تھی لیکن دیکھئے یہ سسٹم اگر سٹیل ڈوم سسٹم ہزباللہ کو مل جاتا ہے اور اسی لبنن کے سیما پہ تینات کر دیا جاتا ہے تو اس کے بعد اگر اسرائیل کی کوئی مزائل جو ہے اگر لبنن میں فائر ہوتی ہے یا ہزباللہ کے کسی ٹھکانے پہ فائر ہوتی ہے یا پھر اسرائیل کا کوئی فائٹر جیٹ اگر لبنن کے سیما کے اندر جاتا ہے سٹرائک کرنے کے لیے تو اس کے لیے بڑا خطرہ پیدا ہو جائے گا کیونکہ ایسا بتایا جا رہا ہے کہ جیسا خود اردوان کہہ رہے ہیں ترکی کے راشپتی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سٹیل ڈوم سسٹم ہے یہ اب تک کا سب سے آدھونے جو ہے ایڈوانس ایر ڈیفنس سسٹم ہوگا اور یہ بالکل اسی طرح سے کام کرے گا جس طرح سے آئرن ڈوم کارتا ہے شیلڈ کی طرح جیسے ابھی ہزباللہ کی طرف سے جو راکٹس یا میزائل سپائر ہوتی ہیں اس کو آئرن ڈوم جو ہے ہوا میں اسرائیل کا جو ہے تباہ کر دیتا ہے بلکل ایسا ہی سسٹم ہوگا سٹیل ڈوم سسٹم اور دیکھئے اس کا نام آئرن ڈوم ہے تو شاید اس کا نام سٹیل ڈوم رکھا گیا ہے اس کو ایک پرکار سے ٹکر دینے کی ہے ترکیہ جو ہے وہ ہے تو نیٹو کا صدق سے لیکن اس کے بعد بھی آپ دیکھیں پچھلے کچھ وقت سے ترکیہ کے راشپتی کی طرف سے جو بیان آئے ہیں اس سے یہ ایک بات تو صاف ہے کہ ترکیہ جو ہے اب اس پورے معاملے میں چاہے وہ یکرین وار ہوئے چاہے وہ یہ میڈل اسٹ میں جو لڑائی چل رہی ہے اس میں ہزباللہ اور اسریل کی لڑائی ہو اس میں ترکیہ نے اپنا سٹینڈ اپ کو صاف کر دیا ہے اور وہ جو ہے پوری طرح سے ایران اور روس کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا ہے تو ایسا مانا جا رہا ہے کہ اب اس کی کیا وجہ ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ترکیہ ایسے انمان کیوں لگائے جا رہے ہیں کہ ترکیہ جو ہے وہ ہزب کی مدد کر سکتا ہے یا ایران کی مدد کر سکتا ہے دیکھیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ترکیہ اپنا سٹیل ڈوم سسٹم ہزباللہ کو دیتا ہے تو یہ جو اسلامی کنٹریز ہیں اس میں اس کی ساکھ بہت بڑھ جائے گی پیس وارتہ بھی چل رہے تھے اس میں مدھیستہ میں ترکی بھی تھا ایسے میں وہ ایران کو اس طرح سے سپورٹ کر رہا ہے تو ایسے میں ہم یہ کیا مان کے چلے کہ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے ورچسوں کو بڑھانا ہے تو صرف اس کے پیچھے کیا یہی منشاہ ہے دیکھیں کیا ہے کہ اس پورے علاقے میں ایک جو بار مطلب دو پکش ایک طرف ایران ہے مطلب دو پنٹریز ہیں ان کے اوپر ایک بڑا سوال ہے ان کے لئے کہ آخر کس کا ساتھ دیا جائے تو اب جسے سعودی عرب ہے یا پھر امریکہ ہے یہ اگر ان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے آہ... اسرائیل کے ساتھ آپ دیکھیں جورڈن بھی جو ہے جورڈن پہلے تو جورڈن میں امریکہ کے بیس بھی ہیں جورڈن جو ہے وہ مانا جاتا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کا ساتھ دے رہا ہے لیکن آپ دیکھیں کہ پچھلے کچھ سمیہ میں ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتایا بھی تھا کہ جارڈن کا بھی سٹینڈ دیرے دیرے چینج ہو رہا ہے تو اسی طرح سے اب ترکیہ جو ہے ترکیہ اگر اپنے ایران کی مدد کے لیے سامنے آ رہا ہے اور اتنا کھل کے بیان دے رہے ہیں اور دوان تو اس کے بڑے کوٹ نیتک معنی تو بالکل نکل کے آ رہے ہیں اب دیکھیں ہوتی جیسے ہے لال ساغر میں ہوتی نے پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو بڑے آئل شپس کو نشانہ بنایا ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ایک پنامہ کا شپ تھا اور دوسرا سعودی ارب کا آئل شپ تھا اور اس کو دونوں کو ہوتی نے ٹارگیٹ کیا دونوں کو تباہ کر دیا اور ہوتی کی طرف سے بلکل صاف کہا گیا ہے کہ جو کنٹریز امریکہ کے ساتھ ہیں وہ ہماری دشمن ہیں تو ہوتی جو ہے وہ لال ساغر میں لگاتار نشانہ بنا رہا ہے اس کے بعد پھر امریکہ کی طرف سے بھی بڑی سٹرائک ہوئی اور بتایا جا رہا ہے کہ دو ٹھکانے ہوتی کے پوری طرح سے تباہ کر دی گئے تو ایک طرف لال ساغر میں جو ہے وہ ہوتی اور امریکہ اور الائنس کے بیچ میں جو ہے ایک ید جیسی استھیتی بنی ہوئی ہے دوسری اسری جو نوردن اسریل ہے یہاں پہ ہزباللہ کے دیکھیں روکیٹس لگاتار فائر ہو رہے ہیں اور ابھی جو لیٹسٹ اٹیک ہوا ہے یہ کل اٹیک ہوا اس میں کفر یوول ایک جگہ ہے جو کی اتری اسریل میں ہے یہاں پہ ایک روکیٹس سے بڑا سٹیک فائر کیا گیا اور ایک چیک پوسٹ اسریل کی تباہ کر دی گئے تو دیکھئے ہزباللہ کی طرف سے یہ روکیٹس فائر ہو رہے ہیں اب وہ جیسے ہم پہلے بھی بتا رہے تھے کہ وہ اب گر رہے ہیں آئرن ڈوم ان کو پوری طرح سے نہیں پکڑ پا رہا ہے تو نیتن یاہو کے سامنے ایک بڑی چنوٹی تو یہ بھی ہے کہ اپنے ناغرگوں کی رکشہ کرنا ہے فورسز کی رکشہ کرنا ہے جو روکیٹس گر رہے ہیں اس کو لے کے آرن ڈوم پہ بھی سوال اٹھ رہے ہیں ایسے میں جب یہ خبر آتی ہے کہ ترکیہ جو ہے وہ اپنا سٹیل ڈوم تیار کر لیا ہے اور وہ ہزباللہ کو دے سکتا ہے تو یہ نیتن یاہو کے لیے ایک بڑی اور اسریل کے لیے ایک بڑی خبر چنوٹی ہو جائے گی کہ اب سٹرائک کرنے میں بھی ساہودانی بھرتنی پڑے گی بلکل اور مطلب جہاں پر آپ سوچ رہے ہیں کہ آلریڈی نیتن یاہو اپنے گھرے ہوئے ہیں ان کو معافی تک مانگنی پڑی ہے اپنے عوام سے اپنے لوگوں سے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دیکھیں اس کا بدلہ لیا جائے گا حالانکہ ہماس کی طرف سے کہنا ہے کہ جو شو برامت ہوئے ہیں غزہ سے وہ جان بوچ کر اسرائیل نے ان بندیوں کو مارا ہے اور وہ ہمیں بلیم کر رہے ہیں اس بارے میں اس طرح کا بیان ہماس کی طرف سے آیا ہے لیکن یہ بیانوں کا دور لگتا چل رہا ہے لیکن اس بیچ ہم یہ مان کے چلے کہ ابھی تو چلیے غزہ میں یدھ برام کی استطی ہے اور اس کے بعد جو تیاری آس پاس کے شطروں میں دیکھی جاری چاہے خوتی دوارہ ہو یا پھر حزباللہ کے دوارہ ہو یا اور بھی ہماس بھی دیرے دیرے کچھ نہ کچھ کری رہا ہے ایسے میں ہم یہ مان کے چلے کہ جو آگے آنے والے دن ہیں وہ اس ریل کے لیے بھی چنوٹی بھرے ہوں گے اور اس پر سے آپ نے جو ترکیے والی خبر دی وہ اس کے لیے چنتا کا سبب یہ آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جیسے یہاں پہ یہ سیز فائر ہے یہ ختم ہوگا اس کے بعد ایک بات تو تہہے کہ یہ بندگوں کی ہتیا ہوئی ہے اب یہ ہماس کا اس میں اپنا سٹینڈ ہے اس ریل کے اپنے آروف ہیں سچائی جو بھی ہو لیکن ایک بات تو تہہے کہ اس مددے کو لے کر آنے والے کچھ دنوں میں جیسے یہ سیز فائر ہٹے گا اس کے بعد ہم دیکھ سکتے ہیں کہ گزہ میں ایک بار پھر بڑی سٹرائک ہو سکتی ہے اور دوسری طرف ہزب کی طرف سے بھی ہزبولہ کی طرف سے بھی نورڈن اسرائیل کو ایک بار پھر ٹارگٹ کیا جا سکتی ہے لیکن ایک سوال اور ہے جو کہ اسرائیلی عوام بھی اپنے پردھار منطری سے پوچھ رہی ہے کہ کیا کوئی بیچ کا راستہ نہیں نکل سکتا ہے تو کیا جس طرح کی بات ابھی تک بہت اگریسیو دکھائی دے رہے ہیں نیتنیاہو اتنے ویروہد کے بات بھی اپنے گھر میں تو لگتا نہیں کہ کوئی باتچت ہوگی کیا آپ نے آوام کو اوورلک کر کے آگے بڑھیں گے اور حملہ ہوگا دیکھیں نیتنیاہو جو ہے ان کی ایک مطلب جس طرح کی شخصیت ہے نیتنیاہو کی اور جیسے ہاں پہلے سے دیکھتے آئے ہیں نیتنیاہو کوئی بھی جب فیصلہ کرتے ہیں تو اس پہ وہ اڑک رہتے ہیں بھلے چاہے کتنا ویروہد کرنا پڑے اور ان کا ایک سٹینڈ کچھ اس طرح کا ہوتا ہے کہ بھئی اسرائیل نیشن فرسٹ اس کے لئے چاہے لاکھ قربانیاں دینی پڑ جائیں تو اب یہ ایک بڑا جو ہے دوند وہاں پہ اسرائیل میں دیکھنے کو مل رہا ہے ایک طرف وہاں کی جنتہ ہے جس کی مکھ مانگ یہ ہے کہ بھئی جو بندک ہیں ان کو ریہا کروایا جائے لیکن نیتن یاہو جو ہے وہ اس بات کو لے کے اڑے ہوئے ہیں کہ جو ہے وہ گزہ پہ سٹرائک ہوگی اور ابھی بھی اسرائیل کا آپریشن آگے بڑے گا تو اب یہ آنے والے کچھ دنوں میں جیسا آپ بتا رہی ہیں کہ اگلے جو ہے جیسی یہ سیس فائر ہٹتا ہے تو تین چار دنوں میں کیا رکھ ہوگا اسرائیل کے اندر بھی جو ہے وہ ہم نے چرچہ کی پچھلے ویڈیو میں کہ یوف گلنٹ جو ہے وہاں کے رکھشا مندری ان کا اپنا point of view ہے لوگ لاکھوں لوگ سڑکوں پر پردرشن کر رہے ہیں اس کا کتنا دباؤ نیتن یاہو پہ ہوگا اور ساتھ ہی کیا نیتن یاہو اپنی ایمیج کو پھر سے ریسٹور کرنے کے لیے کیا کوئی بڑے آپریشن کی شروعات کرتے ہیں یہ بھی ایک بڑا سوال ہے اور دوسری چیز یہ بھی ہے نیلو کی اگر کوئی بڑا آپریشن ہوتا بھی ہے تو اس کا کتنا فائدہ اسرائیل کو ہوگا کیا بندکوں کو ریسکیو کیا جا سکے گا یا پھر جیسی کی مانگ ہو رہی ہے کہ پیس پروسس کو آگے بڑھانا ہی بندکوں کی سرکشاک کی سب سے بڑی گیارنٹی ہوگا ٹھیک ہے لیکن اس بیچ ایک ویڈیو بھی جاری کیا حماس نے جو بندک کا ایک ویڈیو ہے اور حماس نے کہہ دیا ہے کیونکہ کل ہم نے سنا کہ ان کا ایک بڑے کمانڈر نے میڈیا کے سامنے اور ایک کیامرے کے سامنے ایک بیان انہوں نے دیا کہ دیکھئے ایسا ہے کہ اگر اسرائیل پہنچتا ہے بندکوں کے پاس تا تو ہم انہیں مار دیں گے اس طرح ہے کہ خبروں کے بیچ میں نیتنیاہو پریس کانفرنس کر کے کہتے ہیں دکھ تو ہیں ہمیں لیکن ہم اس سے بڑا حملہ کریں گے حماس کے اس کا بدلہ لیں گے ان سب کے بیچ میں جو بندھک ہے ان کی رہائی کا آگے کوئی راستہ دکھائی دے رہا ہے کیا ابھی آپ صحیح کہہ رہے ہو کہ اس سمیں فلحال اگر ایز آف ناؤ اب آج کی بات کی جائے تو ابھی بندھکوں کے رہائی کا کوئی راستہ نہیں دکھ رہا ہے نیتنیاہو اسرائیل اپنے پانٹ آف یو پہ اڑا ہوا ہے حماس کا اپنا پکش ہے اور وہ اس پہ سٹینڈ پہ قائم ہے جہاں تک پیس پروسس آگے بڑھنے کی بات ہے تو جو سمجھوتوں کی بات ہے جو شرطیں ہیں جو نیتنیاہو نے سامنے رکھی ہیں یہ نہ حماس کو منظور ہے نہ ایران کو منظور ہے نہ عزباللہ کو منظور ہے فلاڈیلفیا کوریڈور کو لے کے جو ہے جو نیتنیاہو چاہتے ہیں کہ وہاں فورسس رہیں وہ قطع ہماس کو منظور نہیں ہے تو ایسی ستیتی میں دیکھئے کہ ایز آف ناؤ بندھکوں کی رہائی تو بہت مشکل لگ رہی ہے اور یہ معاملہ جو ہے ایک بڑے سنگھرش کی طرف پھر سے بڑھتا دکھ رہا ہے بلکل تو بڑے سنگھرش کی طرف ازرائیل ہماس کا جو یدھہ آگے بڑھتا دکھائے دے رہا ہے بات چانتی وارتہ کی ضرور ہو رہی ہے بندھکوں کی رہائی کی بات ہو رہی ہے چاہے وہ گزہ کے لوگ ہو یا پھر ازرائیل کے لوگ ہو لیکن ابھی فلحال کی ستھیتی دیکھ کر تو یہ بلکل نہیں لگتا ہے کہ یہاں پر بندھکوں کی رہائی کا راستہ ترنت کھلتا دکھائی دے رہا ہے اس خبر پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی آپ بنے رہیے ہمارے ساتھ